ادلیہ کے سامنے یہ چور ڈاکو عمران نیازی کا کیس تھا اس کو کیسے آپ نے وی آئی پی پروٹوکول دے دیا کیا جو پاکستان کے لاکھوں لوگ جیلوں میں بچارے بند ہیں جن کے فیصلے ہوتے نہیں ہیں آپ کی عدالتوں سے تین تین ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں ان کے فیصلے کرتے نہیں ہیں اور ڈاکو اور چور عمران نیازی کا فیصلہ کون سی ایسی قیامت تھی کہ آپ نے جو عمران نیازی کو آپ نے فون کی سہولت دی نواز شریف سے کو تو آپ کھانا نہیں پنچانے دیتے تھے اور اس کو آپ نے کہہ دیا جی کہ دس لوگوں کا کھانا دیتا مجھے بڑی خوشی ہوئی جی عمران خان کی شکل دے اس ڈاکو کی شکل دے کے خوشی ہوئی جو پاکستان کا ایک سو نوے میلین پاؤن ستر ارب روپے ڈاکا مار گئے اس کے وہ ملنے پہ خوشی ہوئی کاش آپ کو وہ مظلوم غریب جو بے گناہ لوگ جینوں میں بند ہیں جو آپ کے فیصلوں کے منتظر ہیں شاید آپ کو ان کے فیصلے کرتے خوشی ہوتی شاید آپ کو انسام مہیا نواز شریف بے گناہ کو انسام مہیا کرتے ہوئے خوشی ہوتی لیکن نہیں بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی وہ چور کو آپ نے مرسیڈیز فراہم کی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ایک سو نوے جو ملین پاؤنڈ کھا لیے ستر ارب روپے ہے جو پاکستان کا تھا وہ انسی اے گورنمنٹ آف جو ہے یوکے انہوں نے پاکستان کو دیئے نیشنل کرائیم ایجنسی یوکے کی انہوں نے پاکستان کو پیسے دیئے کہ یہ آپ کا لوٹا ہوا ٹیکس پیس کا پیسہ لے لیں کس کی اجازت سے عمران نیازی نے وہ اس وقت ٹائکون جو ملک ریاض اس کو کس کی ماں پہ پیسے دیئے آئی تو آپ نے ڈاکوں کو لیگل کروا دیا کہ جو ڈاکہ ہمارے اس کو مرسیڈیز دیں گے جو ڈاکہ ہمارے اس کو اپنا ریش ساؤز دیں گے جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکہ ہمارے اس کو آپ دست دست لوگوں کو ملنے کی اجازت بھی دیں گے یہ کیسا انصاف ہے مائی لارڈ کیسا انصاف ہے کیا یہ اس انصاف کی وجہ سے پاکستان کا آج عدلیہ کا نمبر 140 نمبر پہ ان فیصلوں کی وجہ سے کیا مائی لارڈ اس چیز کا جواب دیں گے کہ مسارت چیما سے جو عمران نیازی کی گفتگو ہوئی اس گفتگو میں مائی لارڈ انہوں نے کہا جی کے بات ہوگی ہے اب یہ اپلیکیشن جو روتا تھا وہ جو آپ کا وزیر تھا ہے آزم سواتی جس کے ذات صحیح انصاف ہوا تھا اس وقت روتا تھا آزم سواتی مسارت چیما کو وہ کہتا ہے کہ آزم سواتی کو کہے کہ چیف سے بات ہوگی ہے یہ رکاڈ کا حصہ ہے میں نے نہیں کہا ہوا یہ مائی لارڈ میں نے نہیں کہا یہ آپ کا چہتہ جس کو آپ نے پروٹوکول دیا ہے عمران نیازی نے کہا ماضی میں تو بڑے الزام لگتے رہے تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کیا آپ نے اس شخص کو زمانت دی جس نے پاکستان کی جتھوں کی صورت میں پاکستان کی مسلح فواج پر حملہ ہوا کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا سب سے دکی بات کہ قائد آزم جو ہمارے پاس سمبولک ایک بھیڑھ لیے گا اس کو بھی آف لگا دی گیا نظر آتش کر دیا گیا یہ بہت شرم ناک واقعہ ہے زیارت میں حملہ ہو تو وہ دہشت ہے انڈیا نے قائد آزم کی جو رہائش ہے اس کو وہ عزت اترام کرتے ہیں انڈیا والے ان کی جرت نہیں ہوئی کہ قائد آزم کی جو رہائش کا ہے اس کو ختم کر دیا تھے لیکن پاکستان میں مائی لارڈ آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھا گئے تھے پیٹرل پمپوں کے پیٹرل بمپ رکھے ہوئے تھے انہوں نے اس کے ساتھ یہ پکڑے گئے سارے اور ان کو آپ نے کتنی آرام سے جانے دی ہے مائی لارڈ یہ کیسا انصاف ہے مائی لارڈ کاش یہ انصاف آپ نواز شریف کے ساتھ کرتے کاش یہ انصاف آپ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کرتے لیکن افسوس آپ نے فیور دی عمران نیازی گھر قانونی طور پر آپ کو افطلاب ضرور ہو سکتا اس کے پکڑے جانے پر لیکن نیب کے نیمان پر ایک مجرم نیب نے اس کو نیمان پر آٹھ دن پر لیا ہوا تھا آپ نے اس کو کیسے بیل آؤٹ کر دیا ایک مجرم کیسے پاہر نکل گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پکڑا ہوا یہ مجرم چوڑ ڈاکو عمران خان کیسے آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہمیں تو نوے نوے دن کے لیے ڈیٹینشن سلوں میں ڈال دیا جاتا تھا نیب کے عقوبت خانوں میں ہماری فیملیوں کو دس دس دن ملنے نہیں دیا جاتا تھا مہینوں مہینوں اور آپ نے مائی لورڈ کہا کہ دس دن اس کے ساتھ رہیں اپنے باثروم کو ایک مجرم کو کہا کہ آپ کا باثروم یوز کرے مائی لورڈ کاش وہ خوش قسمت ہم بھی ہوتے کاش کش قسمت پاکستان کے وہ بچارے جو بے گناہ جیلوں میں وہ خوش قسمت ہوتے مائی لورڈ دکھ ہوا ہے کیسے نہ پھر فیصلوں پر تنقید ہو کیسے نہ پھر معاشرے میں تفریق ہو آپ مسلح فواج کے اوپر حملہ کروانے پر یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے آج کہ جو ستر سالوں میں پاکستان کا دشمن کام نہ کر سکا وہ آپ کے جس کو آپ سے مل کے بڑی خوشی اس نے کر دکھا کورٹ کمانڈر کے گھروں میں گس گیا یہ کیا میسیج ہے کہ جتو بھی سورج میں آؤ آپ نے آقے میں فیصلے کر آؤ اور جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی